الحمدللہ حققا والسلام علیہ وآلہی اللہین استفاقا اماما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یلتبی علیہ من یشا ویہدی علیہ من ینی سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ وآلہی سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد وآلہی صلوک کیسے ہیں راستے کو سالک کہتے ہیں اُس راستے پر چلنے والے کو یہ ایک راستہ ہے جو بندے کو پردگار تک پہنچاتا ہے اپنے رب تک پہنچاتا ہے اب راستہ تیہ کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو انسان محنت مجاہدے سے حاصل کرے یا پھر اللہ کی عنایت ہو اور اللہ بندے کو اپنی طرف خود کھینچ لیں اس کی مثال یوں سمجھیں سو منزلہ بندنگ ہے تو جانے کے دو طریقے ہیں چھت کے اوپر ایک ایسی ایوں کے ذریعے سے جانے اس سے مشقت ہے مجاہدہ ہے تکلیف ہے اور ایک ہے اگر کوئی الیویٹر لگا ہوئے لفٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر داخل ہو کے بٹن دبا دینا اور آرام سے چھت کے اوپر پہنچا جائے یہ آسان راستہ ہے سیڑھیوں سے چھت پر چٹنے کا نام سلوک ہے اور اس بندے کو سالک کہتے ہیں جو سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ رہا ہے مشقتہ پر چھا رہا ہے اور جو الیویٹر کے سر یہ چھت پر جا رہے ہیں اس کو جذب کہتے ہیں جذب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پسند آ گیا اللہ کو پیارا لگ گیا تو اللہ نے اس کو اپسی طرف کھیج لیا تو جذب سے لذب بنا مجذوب عام طور پر دوست احباب سمجھتے ہیں کہ مجذوب مجنون کو کہتے ہیں کئی پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ہوش نہیں ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجذوب ہوتے ہیں ایسی واقعی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے اور جسے اللہ اپنی طرف کھینچ لیں وہ مجذوب ہے اس کے اندر جذب ہے تو جذب میں راستہ آسانی سے تہہ ہو جاتا ہے سلوک میں راستہ مشکل ہوتے ہیں مگر ہر بندے کو ان دونوں سے واسطہ پڑتا ہے اس لیے مشاہد نے لکھا کہ یا تو بندہ سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے سالک مجذوب کو کیا مانا کہ پہلے وہ محنت مجاہدہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے رگڑے کھانے پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو یہ سالک مجذوب بن گیا کچھ راستہ اس نے اپنی محنت سے تہہ کیا اور باقی راستہ اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی اور آسانی سے تہہ لیا اور کچھ لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں کیا مطلب غفلت کی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اور اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور جب وہ اللہ کی طرف کھینچ جاتے ہیں پھر وہ مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے یہ چکی ہر بندے کو پیسکی پڑتی ہے شروع میں پیسے یا بعد میں پیسے یہ الگ الگ بات ہے دنیا میں بہت سارے ایسے مشاہد گذرے جنہوں نے محلت مجاہدے سے اس راستے کو تیک لیا اور بالاخر اس نسبت کو حاصل کیا دو واقعات میں آج کی مجلس میں پیش کروں گا یہ اس طور کی بات ہے جب مسلمان دنیا کے اندر خوب عزت کی زندگی گزار رہے تھے گیارہ بارہ صوبے تھے مسلمانوں کے ہر صوبے میں ایک گورنر ہوتا تھا جو صوبے کو کنٹرول کرتا تھا ولید بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ کچھ گورنر سے بہت اچھا کام کرتے ہیں لوگوں سے بہت خوش ہیں اور کچھ گورنر اتنے اچھا کام نہیں کرتے لوگوں سے اتنے خوش نہیں ہیں اس نے سوچا کہ اب میں اصلاح کے لیے کیا کروں اس کے وزیر نے مشرہ دیا جنار آپ سب گورنروں کو یہاں محل میں بلائیں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی تعریف کریں اور ان کو انعام دیں تو باقی سمجھدار ہیں ان کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ ہمیں بھی امپرومنٹ کرنی ہیں تو بین کہیں کام ٹھیک ہو جائے گا سنانچہ غنید نے ہر جگہ خبر پہنچا دی کہ فلان تعریف کا سب گورنر میرے محل میں آ جائیں اب اس زمانے کے سفر کوئی گھنٹوں اور دنوں کے نہیں ہوتے تھے مہینوں ہوتے تھے اونٹ گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا اور ایک دن میں بیچ پتیس میل کا سفر تیہ ہوتا تھا پھر آرام کرنا پڑتا تھا تو اگر ہزار کلومیٹر کا سفر ہو تو چالیس دن ایک طرف آنے میں لگتے تھے خیر ایک دن ایسا آیا کہ سارے گورنر بادشاہ کے محل کے قریب آئے اور وہ انہیں اپنا پڑاؤ ڈالا بادشاہ نے ان گورنروں کو اپنے درباز میں بلایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان سب کو اپنی طرف سے خلط دی خلط کہتے ہیں ایک گاؤن ہوتا ہے جیسے یونیورسٹیوں میں پاس ہونے والے بچوں کو گاؤن پہنا دیا جاتا ہے اُو زمانے میں وہ خلط بڑی خیمتی سمجھی جاتی تھی بادشاہ جس کو خلط دے دیتا تھا وہ بادشاہ کا مساہد کہلاتا تھا وہ خلط پہن کر وہ جس وقت چاہتا بادشاہ کے دربار میں آ سکتا تھا اس کے پاس گرین کارڈ مل جاتا تھا دربار میں جانے کا تو یہ بڑی سعادت سمجھی جاتا تھا اب وہ گورنر سارے بڑے خوش اللہ کی سام دیکھیں کہ این جب خوشی کا سماہ تھا سب لوگ بڑے خوش تھے ایک گورنر ایسا تھا کہ جس کو چھیک آ رہی تھی یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی بلکہ جب آنے لگتی ہے بندہ جتنا دبائے یہ جتنا اور ریال آتی ہے اب وہ چھیک کو دبانا چاہ رہا تھا کہ نہ آئے کیوں کہ چھیک آنے سے دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تو جس کو چھیک آتی ہے وہ صبح کی محسوس کرتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی نکل آئے ادھو مانے میں ٹیشپے پر تو ہوتے نہیں تھے تو اس پانی کو صاف کرنا بھی ایک مسئلہ اب وہ بندہ ایک کشم کشم ہے چھیک روکنے کی کوشش کرتا ہے اور چھیک اتنا زیادہ شدت سے آتی حتی کہ اس کو دو تین چھیکیں ایک وقت میں آئیں اس نے سر نیچے کر دیا سب لوگوں نے تھوڑی دن اس کی طرف دیکھا پھر بادشاہ کی کا متوجہ ہو گئے اب جب اس بندے کو چھیک آئی نا تو اس کے ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں تو اس بندے نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی کا متوجہ ہیں تو اس نے اس خلط کے ایک کنارے سے اس پانی کو صاف کر لیا این اسی موقع پر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا میری دیوئی خلط سے تم اپنی ناک کے پانی کو صاف کر رہے بادشاہ نے اس گورنر کو کھڑا کیا اور خلط اتار کے گورنر شکریہ اس کو معذول کر کے باہر نکال دیا اب ایک گورنر کو معذول کر دیا جائے معمولی بات پر تو باقی سب لوگ سہم گئے وزیر با تدبیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت مجلس برخواست کر دیں تو بادشاہ نے مجلس برخواست کر دی سب گورنر اکھر چلے گئے سوڑے دیر بعد دربان آیا بادشاہ سلامت دہامت کے علاقے کا گورنر آپ کی سلمت میں آنا چاہتا ہے بادشاہ نے کہا بھلا لو چنانچہ وہ گورنر آیا اور اس نے آکے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ چھینک آنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر غیر اختیاری چیز ہے تو آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ بڑے دربان میں رسوا کر دیا اور اس کو معذول کر دیا اب بادشاہ بھی سمجھ دار تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے تو مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو میں پہلے بہت غصے میں ہوں تو اس پر نحامت کے علاقے کہ اس گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ میں آگئی آپ نے ایک بندے کو خلط سے نوازا وہ بندہ اس کی قدر نہیں کر سکا آپ نے بھرے دربار میں اس کو رسوا کیا اور معذول کر کے باہر نکال دیا تو میرے دل میں یہ بات آئے رہی ہے اللہ نے ہمیں انسانیت کی خلط پینا کر دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم اس خلط کی قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرے دربار میں ہمیں رسوا کریں گے جہنم میں تھنگ دیں گے یہ کہہ کر اس نے وہ خلط جو ہے اتاری اور بادشاہ کی طرف تھنگ دی یہ رکھیں اپنی خلط کو میں خود اپنی گورنری کو چھوڑتا ہوں اور میں پہلے اپنے رب کا بندہ بننے کی محنت کرتا ہوں بادشاہ حیران اس پاگل کو کیا ہوا اب یہ نہاوند کے علاقے گورنر بادشاہ کی دربار سے تو نکل گیا گورنر اس کی چلی گئی تھی سوچنے لگا کیا کروں تو اس نے سوچیا کہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے میں نور نسبت کو پانے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ یہ جنید بغضادی رحمدلہ کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جو نور نسبت آپ کے سینے میں ہیں وہ آپ مجھے منتقل کریں محنت کروانی ہے تو کرنے کو تیار ہوں جنید بغضادی رحمدلہ نے فرمایا یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ تم ابھی آئے ہو اور ابھی نسبت کے طلبگار بن گئے ہو تم ہمارے پاس کچھ رہو کچھ مناصبت آپ اس میں پیدا ہو تو پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے چنانچہ یہ ایک سال جنید بغضادی رحمدلہ کی صحبت میں رہے مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی خانقہ کی خدمت کے کام کرنے کی اجازت تھی اب آپ سوچئے ایک سال شیخ کی صحبت میں گزارا اس طرح کہ خانقہ کی خدمت کرتے تھے مگر صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی ایک سال جب گزر گیا تو جنید بغضادی رحمدلہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہاں سے آئے ہو کہ جی میں دہا مند کے علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس نسبت کو حاصل کرنے کے لئے ان کا اچھا اگر تم گورنر رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بہت سارے حقوق العباد بھی ہوں گے حقوق اللہ میں تو تم نے کتاہی کی ہوگی لیکن حقوق العباد میں بھی کتاہی کی ہوگی اور جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا میں تیرے اس نسبت کے اہل نہیں بن سکتا تو حضرت میں کیا کروں فرمایا جاؤ اور بغداد شہر کے اندر گندک کی دکان بناو ایک سال دکان کرو اُس زمانے میں گندک استعمال ہوتی تھی مختلف کاموں میں اس کے اندر بھو ہوتی ہے اور اس کے خریدار لوگ جائیں نا وہ عام لوگ ہوتے ہیں تو گندک کا کاروبار تو اتنا اچھا کاروبار نہیں سمجھا جاتا بھو والی جگہ کے ہر وقت بیٹھنا پڑتا ہے اب حضرت اصل میں ان کا نخرا توڑنا چاہتے تھے گورنر تھے نا محلات میں زندگی گزارنے والے تھے ہر طرف نوکر چاکر ہوتے تھے تو حضرت ان کو ان کی اوقات سمجھانا چاہتے تھے تو فرمایا کہ جاؤ ایک سال دکان داری کرو اب شیخ کے کہنے کہ دکان تو بنا لی آنے والے بھی انپڑ ہوتے تھے اور چھٹ چھٹی بات پر جھگڑا کرتے تھے اور گورنر صاحب تھے نادک مزاج تو ان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا برداشت کرتے صبر کرتے مگر اس انتظار میں تھے کہ وہ وقت کب آئے گا آپ کے میری اس دکان سے جان چھٹے گی ایک سال مکمل ہوا تو شیخ کے پاس گئے حضرت میں نے آپ کی بات پوری کر دی ایک سال گردر کی دکان میں نے کر دی فرمایا اچھا تم وقت گلتے رہے جو ایک سال اور دکان داری کرو اب احساس ہوا کہ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا اب شیخ نے جو کہا ہے تو اس میں حکمت ہے چنانچہ اب غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا بوجھ جو تھا وہ ان کو اچھا نظر آنے لگیا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے پھر انہوں نے وقت کا حساب لگانا چھوڑ دیا ایک سال گزر گیا تو جنید وغاندینہ نے پوچھا کہ بھئی کتنا وقت ہو گیا ہے حضرت میں نے تو ٹائم کا خیال لکھ نہیں چھوڑ دیا انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہیں ایک سال اور بھی ہو گیا ہے اور اب تم نے وہ کام کر لیا جو میں نے کہا تھا اب ایک کام اور تمہارے ذیمے لگاتا ہوں تو یہ دل میں خوش ہوئے کہ چلو گرندک کی دکان سے جان چھوٹی کوئی آسان کام مل جائے گا حضرت میرے ذیمے کیا کام ہے فرمایا یہ کشکول پکڑو اور بغداد شہر کے اندر سارا دن بھیک مانگا کرو اور تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی جو وہ تمہیں کچھ ملے گا وہ خانکا کے فقراء کھلا کے دینے ہیں تم نے اب ایک بندہ گورنر رہا ہے اس کو کشکول پکڑا کے کہیں جی کہ شہر میں بھیک مانگو اتنی ذلت برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اب کشکول پکڑ کے ہی آئے اور انہوں نے بازار میں بھیک مانگیں شروع کر دی اب چہرے مورے سے سوالی تو لگتے نہیں تھے لگتا تھا کہ یہ تو بڑا کھاتا پیتا اور اچھی پرسنیلیٹی والا بند ہے جب بھیک مانگتے تو لوگ آگے سے ان کو ٹیک ہی نظروں سے دیکھتے کہ بھئی تم کیوں یہ کام کر رہے ہو کوئی کام کرو اور عزت بھی روزی کھاؤ اور کچھ لوگ ان کو لانتان بھی کرتے شرم نہیں آتی صحت مند ہو بھیک مانگ رہے ہو اب یہ لانتان بھی برداشت کرنی پڑتی اور لوگوں کی نظریں بھی برداشت کرنی پڑتی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو ایک سال تک کسی بندے نے کچھ بھی نہیں دیا یہ شیخ کی دعا تھا دل میں احساس تھا کہ میں گورنر میں اگر کسی سے ہاتھ کھلاؤں گا تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ لٹا دیں گے جب ایک سال تک کچھ نہ ملا تو مخلوق سے جو امیدے تھی وہ ساری کٹ گئیں احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں ہوں وہ جو میں تھی نہ اس کو شیخ نے نکال دیا اس طریقے سے پھر ایک سال کے بعد دوسرا سال پھر بھیک مانگی مگر اب لوگوں نے کچھ چھوڑا چھوڑا ان کو دینا شروع کر دیا جو ملتا یہ لاکے خانکار کے فقیروں کو دے دیتے اور خود بھوکا رہتے ہیں سارا دن شہر میں چلتے فرکتے تھے ذلیل خار ہوتے تھے مگر کھا پی نہیں سکتے تھے وہ لاکے خقراء کو دے دیتے تھے خود بھوکا رہتے تھے جب انہوں نے دو سال بھیک بھی مانگ لی تو پھر شیعہ جنید بغیرد نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں گے تم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا دل دخوایا ہوگا تم ایسا کرو ان کی فیرسک بناو حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا باتیں یاد تھوڑا رہتی ہیں حضرت نے فرمایا تم کاغذ کلم لو اور بنانے بیٹھو اللہ کی شان کے جب کاغذ کلم لیا اور لسٹ بنانے بیٹھے تو کئی صفحے بھر گئے علاقے ساتھ یہ زیادتی کی تھی فلان کو معمولی بات پر میں نے سزا دلوائی تھی فلان کے ساتھ یہ کیا تھا فلان کی دل آذاری ہوئی فلان کے ساتھ یہ گوا دو تین کاغذ بھر گئے لا کے شیخ کو دکھایا حضرت ان لوگوں کے حقوق میں میں نے کتائی کی ہوئی ہے حضرت نے فرمایا تم نہاون کے علاقے میں واپس جاؤ اور ان لوگوں سے حقوق معاف کروا کے واپس آؤ یہ واپس سے چل پڑے لیکن جب شہر میں داخل ہوئے اس وقت احساس ہوا میں اس شہر کا گورنر رہا ہوں اور اب میں عام آدمی کی صورت میں اس شہر میں آ رہا ہوں تو لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور وہی ہوا شہر میں داخل ہوئے تو پائیں پس نوجوان کھڑے تھے انہوں نے دیکھا ایک نے کہا یار یہ وہی پاگل نہیں جو پہلے گورنر تھا دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے جس نے گورنر نہیں چھوڑ دی اور یہ پاگل آدمی ہے جس کو دنیا کا کوئی احساس نہیں ہے خوب سنائی انہوں نے اب یہ ان لوگوں کے پاس گئے جن کے انہوں نے حق مارے تھے اور ان کو کہا کہ بھئی میں معافی مانگنے آیا ہوں تم مجھ سے کوئی مشکت کروا لو کوئی سزا دے لو لیکن مجھے خدا کے لئے معاف کر دو کسی نے کہا اچھا ایک گھنٹہ دوب میں کھڑا ہو کے دکھائیں تو ایک گھنٹہ دوب میں کھڑے ہوئے اس سے معافی مانگی کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے تم ایک مہینہ میرے گھر میں مزدور بن کے کام کرو اس کے گھر میں مزدور بن کے ایک مہینہ کام کیا اس سے معافی مانگی ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی تین سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں اب آپ اندازہ لگائیے تین سال شیخ کے پاس لگ گئے تھے اور تین سال یہاں لگ گئے چھ سال لگ گئے اور ابھی تک شیخ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تین سال کے بعد جب سب لوگوں سے معافی مانگ لی تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت میں نے حقوق العبال بخشوالی ہیں سب سے معافی مانگی ہے فرمایا اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو چھ سال کے بعد جنید بغلادی رام پلینے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی ایجادت تافہ دائی لیکن کیونکہ محنت بہت کی مجاہدہ بہت تاثربانی بہت تھی اللہ کی انعیت کی نظر ایسی ہوئی اب شیخ کی ایک دن کی صحبت ان کے دل کو منور کر دی تھی ایک ایک مجلس ان کے دل کو منور کرتی تھی فائدہ ہوتا تھا چنانچہ چند دنوں کے اندر اللہ نے دل کی حالت بدل دی اور ان کے دول کو نور مارفت سے اللہ نے بھر دیا پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب جنید بغلادی رام پلینے ان کو نشبت کے نور کے حاصل ہونے کی بشارت اتا فرمایا ان کا نام تھا شبلی رحمت اللہ علیہ کبھی نحامن کے علاقے کے گورنر تھے اور آج اللہ کے عاشق بن گئے آج اللہ سے محبت مکننے والے بن گئے اللہ کے چاہنے والوں میں بن گئے کیونکہ محنت بہت کی تھی مشقت بہت اتھائی تھی تو محبت ایسی ملی کہ ان کے اندر بہت محبت گہری تھی اللہ حتیٰ کہ اگر یہ کسی کے سامنے اللہ کا نام لے دیتے تھے کچھ بندے کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا لوگ ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے اللہ کی باتیں سننا پسند کرتے تھے جہاں بیٹھتے وہیں مجموعہ لیا تھا جہاں بیٹھتے وہیں ان کے شاگرد آ جاتے ہمیں آپ اللہ کی باتیں سنائیں ہمیں اچھا لگتا ہے آپ کی زبان سے بات سن کے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے لوگ ہیان تھے کہ مخنوق کا رجوع ان کی طرف کیسے ہو گیا یہ رجوع باتوں سے نہیں ہوا کرتا دل میں کچھ ہوتا ہے مکنطیس جو لوگوں کے دلوں کو کھینٹ رہا ہوتا ہے جیسے لوہے کا مکنطیس ہوتا ہے اسی طرح کچھ دل ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی محبت آ جاتی ہیں وہ انسانوں کے دلوں کے مکنطیس بن جاتے ہیں انسانوں کے دل کچھتے ہیں اس کی طرف چنانچہ ان کا فیض خوب پھیلنے لگا محبت الہی میں ان کا عجیب حال تھا ایک ایسا بھی وقت آیا ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور گڑھ کی ڈلی نکالتے اور اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے جو اللہ کا نام لیتا ہے اسی کو گڑھ کھانے کو دیتے تھے ایک بندے نے پوچھا کہ شبلی یہ کیا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے اللہ کا نام لے اسے گڑھ کھانے کو دیتے ہو کہنے لگے کہ جس زبان سے میرے محبوب کا نام لکھ لے میں اس موں کو شہرینی جنہ بھر دوں تو اور کیا کرنے کتنی محبت ہوگی اللہ کی اللہ کے ایسے چاہنے والے بھی دنیا میں لگ رہے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے تھے اسی بندے کو میٹھا کھلاتے تھے میں اس موں کو مٹھا سے نہ بھر دوں تو اور کیا کرنے میرے محبوب کا نام اس کے موں سے نکلا اور اللہ سے ان کا طلب بہت گہرا تھا تذکرت العولیاء کتاب میں عجیب سا واقعہ لکھا ہے ایک دفعہ یہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو جیسے دوستوں میں چھڑخانی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اولیار کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا اب جا رہے تھے تو الہام ہوا شبلی ایسا گستخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو شبلی ایسا گستخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو تو شبلی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے رک گئے سوچا کہ اب گھر چلا جاتا ہوں تو الہام ہوا شبلی تم میرا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گے تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آکے نہ اللہ کا لب کہا اللہ ضرب لگائی اللہ کی فوراں الہام ہوا شبلی تم مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے تو فوراں اللہ سے معافی مانگنے لگے اے اللہ مجھے معاف فرما دے اگر مجھ سے کوئی کمی تو تاہیوی تو میں آپ سے معافی کا طلب دار ایک مرتبہ اللہ تعالی نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیم لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی مو لگانے والا نہ رہے اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیم لوگوں پر ظاہر کر دوں تجھے دنیا میں کوئی مو لگانے والا نہ رہے ان کی بھی کیفیت عجیب تھی آگے سے کہنے لگے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ ملے فوراں الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گورنری چھوڑی آسائش اور آرام کی جدگی چھوڑی بی بچوں کو چھوڑا بطن کو چھوڑا ٹھوکریں کھائیں دلت اٹھائی بھیک مانگی اپنے نفس کو پامال کر دیا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے قربانی کے دینے نے کوئی دقیقہ فروبزاشتی کیا یہ سالک تھے جب بل آخر اپنی منزل پر پہنچ گئے ایک اور واقعہ سن لیجئے انڈیا میں ایک مزرگو جائے ہیں گنگو میں شاہ عبدالقردوک گنگو ہی رحمت اللہ گنگو میں ان کا بڑا مزار ہے لوگ بہت قصر سے وہاں آتے جاتے ہیں ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے ایک پوتے تھے جب بہت ہونے ہار بچہ تھا اور قابل بچہ تھا ایک دو سال کے بعد وہ بچے ایک مرتبہ اپنی دادی کے بعد بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے دادا ابو کی باتیں سنائیں تو دادی اس کو اپنے حضبنڈ کی باتیں سنا رہی تھی کہ حضرت گنگو ہی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے تو دادی نے کہا کہ بیٹا تم اتنے قابل ہو تم اس نسبت کو کیوں نہیں حاصل کرتے جو تمہارے دادا کے پاس تھی اس نے کہا دادو میں وہ نسبت کیسے حاصل کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارے دادا کے ایک بڑے عجل خلیفہ افغانستان میں زندہ موجود ہے تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو اور اس نسبت کو حاصل کر کے واپس وطن آؤ بچہ چھوٹی عمر کا تھا اس نے دل میں ارادہ کر لیا دس بارہ سال کی عمر ہے اور بچہ گنگو سے افغانستان چل پڑا اس شہر پہنچا جہاں حضرت کے خلیفہ تھے ان کو جب پتا چلا کہ میرے شیخ کا پوتا میرے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شہر سے باہر استقوال کے لیے آئے ان کو گھر لے گئے اور تین دن ان کی خوب خاطر مرارت کی کھانے کھلائے صدمت کی آرام پہنچایا تین دن کے بعد پوچھا کہ جی آپ کا آنا کس مقصد کے لیے ہوا تو بچے نے بتایا کہ جو نعمت آپ نے میرے دادا سے پائی تھی میں اس نعمت کو پانے کی نیا سے آیا ہوں ان کا بچہ وہ نعمت کو پانے کا ایک طریقہ کار ہے ایک پروسس ہے تمہیں اس پروسس سے گزرنا پڑے گا یوں شہانہ طریقے سے تو تمہیں نشوط نہیں مل سکتی کہنے لگے گی جو فرم ذمہ لگائیں گے میں کروں گا ان کا اچھا مطبق میں جہاں کھانا بنتا ہے تم مہمانوں کی خدمت کے کام پہ لگ جاؤ چنانتے یہ مطبق میں دیوٹی دینے لگے خدمت پہ سارا دن مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود روزے سے رہتے کہ میرا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ نے ان زمانے میں شکاری کتے پالے ہوئے تھے شکاری کتے پالنے کی شریعت میں اجازت ہے کنانمجید میں اس کا تذکرہ بھی مانی گئے اور ان کے خوالی کرنے کے لیے بندے کی دورت تھی تو شیخ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان کتوں کی رکھوالی آپ کے جنہیں ان کو کھانا کھلائیں ان کا خیال رکھیں ان کو نیلائیں خبرگیری کریں ان کی اب یہ مطبق میں بھی دیوٹی دیتے اور جو وقت فارغ وشتا تو جو شکاری کتے رکھے ہوئے تھے ان کی بھی حدمت کرتے ایک سال کسی طرح گزر گیا اب یہ اپنے کام میں ایڈجیسٹ ہو گئے مگر بھوک کی وجہ سے طبیعت میں نقاحت بہت تھی کمزور ہوتے جا رہے تھے ایک مندہ کھانا نہ کھائے تو آپ بتائیں پھر اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی پھر دوسرا سال انہوں نے پھر اسی طرح مطبق کی خدمت میں اور کتوں کی خدمت میں لگا دیا مگر سکون آرام سے رہے کہ میرے شیخ نے جو کام ذمہ لگا دیا ہے مجھے کرنا ہے اس کام کے کرنے سے مجھے نسبت ملے گی اب اللہ کی شان دیکھیں ایک دن شیخ نے پروگرام بنایا ہم جنگل میں جائیں گے شکار کے لیے تو انہوں نے اس نوجوان تو بلا کر کہا کہ کل ہم نے جنگل میں جانا ہے شکار کے لیے آپ کتوں کو تیار رکھنا اور کتوں کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے اور کتے جو تھے وہ بڑے قدر کے تھے اور بڑے طاقتور تھے اور کئی سے ان کو پکڑ کے رکھنا ایک بندے کا کام نہیں تھا وہ تو ککھیتی کے لے جاتے ہیں شیخ نے کہا کہ بھئی تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے چنانچہ جنگل میں گئے اب کتوں کے نظر جب خرگوش پہ پڑی تو کتے تو بھاگتے ہیں انہوں نے بھاگنے کے لیے دور لگایا اور یہ نوجوان ان کے پیچھے گسٹتا ہوا جا رہا ہے اس نے کیا کیا تھا کہ ان کی جو رسیاں تھی نا اس کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے اس رسی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ اگر میں کسی وقت گسٹا گسٹا گر بھی پڑوں تو میری کمر کے ساتھ رسیاں بندی رہے ہیں وہ جو کتوں کو چھوڑنے والا ہے نا وہ مجھ سے نہ ہو اللہ کی شان دیکھیں کہ کتے جب بھاگے تو نوجوان پہلے تو ان کے زور سے پیچھے بھاگتا رہا پھر گر پڑا اور کتے اس کو گسٹ کے لے رہے ہیں اب جب کتے گسٹ کے لے جا رہے تھے تو کبھی بادو پہ زخم آ رہا تھا کبھی ٹانگ پہ زخم آ رہا تھا اور ان زخموں سے خون گرس رہا تھا این اس عالم میں جب زخموں سے خون رس رہا تھا تو جو خلیفہ تھے ان کو کش میں ان کے شیخ کی جانت حصیب ہوئی اب دل قدود گرگو ہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نے اپنے خلیفہ کو کہا ہم نے تو اس نعمت کے لیے آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی جتنی محنت آپ نے اس چھوٹے بچے سے کروالی شیخ نے اسی وقت اس بچے کو بلایا اپنے سینے سے لگایا اور نسبت کے نصیب ہونے کی بشارہ سنا رہا حاجہ بالکندود گنگو ہی رحمت اللہ ہے کہ یہ پوتے باپس آئے اور پھر اللہ نے ان کو خون کو بلیت عطا فرمائی اس آجد کو بھی ایک مرتبہ گنگو جانے کا موقع ملا تو شیخ صلیب گنگو ہی رحمت اللہ ہے کہ مزار پر ایک وقت میں پانچ چھے آدمی تھے لیکن جو ان کے پوتے کا مزار تھا وہاں پر تو سو دو سو بندے ایک وقت تھے محران ہو گیا یا اللہ چھوٹے ہیں پوتے تھے اور ان کے مزار پر مخلوق کا اتنا حجوم ہے پھر میں نے دیکھا کہ سب مسلمان نہیں ہندو بھی بہت ہیں اللہ کی شان تو ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے یہ تو مسلمان بزرگ تھے وہ مجھے کہنے لگا کہ جی ایک تو یہاں آکے شانتی بہت ملتی ہے شانتی کا مطلب سکون سکون بہت ملتا ہے اور دوسرا کہنے لگا کہ ہم یہاں آکے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے اس لیے ہمارا یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ بھیڑ لگی رہتی ہے تو اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی تو جن لوگوں نے سلوک کے راستے سے نسبت کو حاصل کیا ان لوگوں نے کیسی کیسی مشکتیں اٹھائیں آپ بتائیں آج ہم کتنے آسان ہی کے ساتھ اپنے شیخ کی شعبت میں وقت مزارتے ہیں مہمان بن کے رہ رہے ہوتے ہیں مزے کی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں سکون کی نیت سو رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت شیخ سے ملنے میں دو چار منٹ کی تاخیر ہو جائے تو ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے اوہ جی ہم کل سے آئے ہوئے ہیں ہمیں ٹائنی نہیں مل رہا ملقات کے لئے کرنے والے چھے چھے سال انتظار کے بعد شیخ کی صحبت میں آ کر بیٹھا کرتے تھے تو یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے سلوک کے ذریعے سے اس راستے کو تیہ کیا اور کچھ ایسے لیفت نصیب تھے جنہوں نے اس راستے کو جذب کے ذریعے سے حاصل کیا جذب کا کیا معنی کہ ان پر اللہ کی انعیت کی نظر ہو گئی چنانچہ ایک بزرگ گدرے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ بشر ان کا نام تھا اور حافی سے یہ کہتے تھے کہ وہ ننگے پہنچ چلتے تھے جوتا نہیں پہنتے تھے ننگے پہنچ چلنے والے کو حافی کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے حافی نمیناول الارش کہ فرشتے جو ہیں وہ ننگے پاؤں اللہ کے عرض کا تواف کرتے ہیں یہ بشر حافی شرابی تھے زفلت کی جدگی تھی اللہ کی شام دیکھیں ایک دن نیم بے ہنشی کی عالم میں چلے ہوئے جا رہے تھے کہ انہوں نے زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا اٹھا کے دیکھا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا تو عجیب لگا کہ میرے اللہ کا نام اور زمین پر پڑا ہوا ہے انہوں نے اس کاغذ کو ساتھ کیا اور ایک دیوار میں اونچی جگہ تھی وہاں پر اس کو اوپر رکھ دیا اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا کہ میرے بندے نے میرے نام کا احترام کیا اور میرے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھا یہ گھر واپس آئے نشے میں تھے وقت کے ایک ولی کو اللہ نے اعلام فرمایا جا کر بشرحافی کو بتا دو تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر دیوار تک جو ہے اوچا کر دیا میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر ارش تک مہتا دوں یہ خوش خبری ملی اور دل کی حالت بدل گئی اسی وقت شراب سے توبہ کر لی اور نیکی کے رستے پر آ گئے پھر اس کے بعد اولیاء کی زندگی گزاری عجیب بات تھی کہ یہ جوتا نہیں پہنتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے فرمانے لگے جب میں نے توبہ کی تھی تو جوتا نہیں پہنا ہوا تھا پھر توبہ کرنے کے بعد میں نے قرآن ویڈ کی تلاوت کی تو اللہ نے قرآن ویڈ میں فرمایا اللہ نے زمین کو ہمارے لئے فرش بنایا ہے اب مالک الملک نے جس کو ہمارے لئے فرش بنایا اس فرش کے اوپر جوتے سے چلتے ہوئے مجھے حیات ہی ہے میں اس یہ جوتے نہیں پہنتا تو ننگے پاؤں زندگی گزار دی اس شہر میں ایک آدمی تاج جس کے پاس گدہ گاڑی تھی ایک دن وہ جا رہا تھا راستے میں کہ گدے نے راستے کے درمیان میں لیڈ کر دی پشاپ کر دیا تو گدے گاڑے گاڑی نے رونا سنو کر دیا لوگوں نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو کہہ لگا مجھے لگتا ہے بشرافی فوت ہو گئے اور جب پتا کیا تو واقعی بشرافی فوت ہو گئے تھے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ میرا گدہ راستے میں چلتا تھا جب کشاپ کی ضرورت ہوتی تھی یہ راستے کے درمیان میں نہیں کرتا تھا یہ سڑک کے یا راستے کے کنارے پہ ہو کے کرتا تھا میں حیران ہوتا تھا کہ اس گدے کی عادت کیوں ایسے بن گئی تو میرے ذہن میں خیال آیا اللہ کا ایک بندہ ننگے پہو راستے میں چلتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے جانور راستے میں گندگی پھیلائیں اللہ نے جانوروں کے دل میں ڈال دی تم راستے کے کنارے پہ گندگی کیا کرو میرے بندے کے پاؤں گندگی میں ملوث نہ ہو جائیں آج کیونکہ گدے نے راستے کے درمیان میں گندگی پھیلا دی تو میں سمجھ گیا وہ جو ننگے پاؤں چلنے والا تھا آج وہ دنیا سے رکھ ست ہو گیا ہے ایک اور بزرک تھے ان کا نام تھا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ یہ پولیس میں کام کرتے تھے اور شرابی تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے پولیس والوں کا جیسے بیٹھنا انہوں نے انہوں نے ایک من پسند لڑکی سے شادی کی اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی بیٹی ماں کی طرح بہت خوصورت تھی اور فضیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ معنوس سے محبت کرتے تھے ایک شفقت پدری ہوتی ہے بچی باپ سے اٹیج تھی اور باپ بیٹی سے محبت کرتا تھا ہر وقت ان کو گود میں بٹھائے رکھتے اور اس سے باتیں کرتے رہتے اور اس کی چھٹ چھٹی باتوں کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بچی چار پانچ سال کی عمر کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی اب مالک امنی نینار کے دل پر اس کا بڑا صدمہ تھا کئی دن روتے رہے بچی کی یاد آتی تھی اور ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے کئی دن روتے روتے گدر گئے خیر بالاخر صبر کرنا پڑا کوئی ایک سال گدرہ انہوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا حضرت شیخ حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب نقل کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر ہوں ایک زور زار دھماکہ ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا ساپ ہے ازدہا ہے پائیسن ہے اور وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے تو مالک امنی نینار نے بھاگنا چنو کر دیا بھاگتے 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 ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی یہ اس کے اوپر چڑے اور ازدہا ان کے اور قریب آ چکا تھا تو ڈر تھا کہ یہ ازدہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے دیکھا تو آگے ایک بہت کمزور آدمی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اس کو کہا کہ میرے پیچھے ازدہ آ رہا ہے مجھے بچا لو اس نے کہا کہ میرے اندر اس کی طاقت نہیں کہ میں آپ کو بچا سکوں میں آپ کے کام نہیں آ سکتا البتہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ جو سامنے تمہیں عمارت نظر آ رہی ہے نا اس عمارت میں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں تم اس عمارت کی طرف جاؤ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی امانت موجود ہو اور وہ تمہارے کام آ جائے تو مالک ابن دینار نے اس عمارت صرف بھاگنا شروع کر دیا اب یہ جتنا تیز بھاگ رہے ہیں ازدہ تیز ہی سے ان کے پیچھے آ رہا ہے فاصلہ گھٹتا جا رہا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ میرا بنے گا سن اچانک وہ ازدہ ان کے بہت قریب پہنچ گیا قریب تھا کہ ازدہ حملہ کرتا اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اتنے میں ایک اعلان ہوا کہ بچوں کوئی ہے تم میں سے اس کی شفاعت کرنے والا اس آواز کے ساتھ سب کمروں کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے کھڑکی میں سے جانکنا شروع کر دیا اس میں ایک کھڑکی تھی جس میں اس کی معصوم بچی تھی چار سال کی عمر والی اس نے دیکھا تو وہ کھڑکی سے نکل کے باہر آئی اور اس نے آکر کہا ابو 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 تو مالک انہیں دینار اس کو دیکھ کے بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلو میری بیٹی مجھے نظر آگئی وہ بچی جب قریب آئی تو اس بچی نے اپنا ہاتھ ازدہ کی طرف کیا اور ازدہ جو تھا وہ خوف کے مارے پیچھے بھاگ گیا تو ان کو سکون ہوا وہ بچی ان کی گول میں اسی طرح بیٹھ گئی جس طرح دنیا میں بیٹھتی تھی اور بڑی محبت سے بات کرنے لگی ابو آپ کیسے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے بیٹی کو پورا واقعہ سنایا کہ ازدہ میرے پیچھے تھا اس نے کہا ابو یہ جہنم کا ازدہ تھا اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ بڑے سائز کا تھا اور آپ کے پیچھے لگ گیا تھا اس نے آپ کو نہیں چھوڑنا تھا آپ نے راستے میں جس بڑے آدمی کو دیکھا وہ آپ کے نیک آمال تھے اگر آپ نے نیکیاں زیادہ کی ہوتی تو وہ نوجوان ہوتا طاقتور ہوتا اور وہ آپ کو ازدے سے بچا لیتا اب آپ کی نیکیاں تھوڑی تھیں کمدور تھیں لاغر تھیں تو آپ نے بڑے کو دیکھا کہ وہ میں لاغر تھا مگر اس نے آپ کے ساتھ اتنا اچھائی کی احسان کیا کہ اس نے آپ کو میرا پتہ بتا دیا ہم جس عمارت میں ہیں یہ برزق کی عمارت ہے اور سارے مسلمانوں کے معصوم بچے یہاں رکھے جاتے ہیں جب ان کے ماں باپ آتے ہیں تو وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کرتے ہیں اور ان کو لے کے جنت میں جاتے ہیں تو میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں آپ کے پاس آگئی ابو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور آپ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر دیو وہ بچی کی آیت کا پڑھنا ان کے لئے اتنا مؤثر تھا کہ ان کی آنکھ کھلی سچی توبہ کی اور وقت کے ولی بن کر انہوں نے زندگی گزاری اللہ نے ان کو اپنی طرف پھینچ لیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبیل سام نے فرمایا مجھے تاجب ہے ان لوگوں پر جو جنت نہیں جانا چاہتے مگر اللہ انہیں زندگیروں سے باندھ کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں وہ خود نہیں جانا چاہتے غافل ہوتے ہیں مگر اللہ کی نظر انعیت ہوتی ہے اور اللہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکی کے راستے پہ کھینچ لیتے ہیں اور جہنم جانے والوں کے لئے اللہ ان کو جنت پہنچا دیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جلد کے طریق سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں شروع میں ان کو اللہ کھینچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ میند مجاہدہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں سالک مجذوب اور کچھ ہوتے ہیں مجذوب سالک مجذوب سالک ایک مثال اور سن لیلیے مراد آباد میں ایک بڑے شاعر گدرے ہیں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے شاعر تھے امدہ غزل کہتے تھے استاذ اور شعراء تھے سارے شعراء ان کو اپنا استاذ سمجھتے تھے مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ کھلے آنگ شراب پیتا تھا درتا ججکتا نہیں تھا مشہور شرابی تھا مگر تھے بہت ذہین اور بڑے اچھا کلام کرنے والے تھے اُس زمانے میں ایک وزیر تھے عبدالرب نشتر وہ بھی شاعر تھے نشتر ان کا تخلص تھا ایک مرتبہ ان کے دفتر میں جگر مراد آبادی ملنے کے لیے گئے اب ظاہر میں ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور عام سے تھے اور حیثیت بھی کوئی نہیں تھی تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی وزیر صاحب اپنے دفتر میں مصروف ہیں اور وہ تو اس طرح عام بندوں سے نہیں ملا کرتے جگر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرسی ہے یہ انہیں دکھا دو مجھے اجازت مل جائے گی وہ خادم بڑا احران ہوا یہ کون بند ہے بھئی جو اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر ایک مصرہ لکھا نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھتا نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھتا اب اس میں نشتر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا اور جگر صاحب کا بھی نام آ گیا تھا اور مقصد بھی بتا دیا گیا تھا اس نے جا کے جیسے ہی وہ پرچی عبدالعب نشتر کو دی تو وہ تو کھڑے ہو گئے اچھا جگر صاحب مجھے ملنے آئے ہیں خود باہر آئے اور جگر صاحب کو لے کر اپنے دردر میں جا کر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی تو شعراء کی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا اللہ کی شام دیکھیں اللہ سبب بنانے والے ہیں کہ اُن زمانے میں اجمیر شریف میں ایک ناکیا مشاعرہ ہوا اور جو ناکیا مشاعرہ تھا وہ بڑے پیوانت ہوتا یعنی جیسے بین العجلائی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ پورے ملک سے شعراء کو بلاؤ اب جو انتظام کرنے والے تھے وہ اس بات پہ حرام تھے کہ ہم جگر کو ناک پڑھنے کے لئے بلائیں یا نہ بلائیں کچھ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہیں ان کو نہیں بلانا چاہیے کچھ کہتے تھے کہ وہ مشاعرہ کیسا جس میں اتنا بڑا شاعر نہ ہو تو اختلاف رائے ہوگی بلاخر منتظمین نے فیصلہ کیا جورت مندانہ کہ نہیں ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ بھی ناک پڑھیں اب انہوں نے جگر مراد آبادی کو اپنی ریگریس پہنچا دی کہ ہم مشاعرے میں کی دعوت دیتے ہیں آپ آئیں اور ناک پڑھیں جگر صاحب نے نا تو کر دی مگر حیران تھے کہ مجھ جیسا شرابی مجھ جیسا دناغار مجھ جیسا سیاہکار اور نبی اکرم کی شان میں کلام لکھے اور ان کی شان میں کلام پڑھے میں نے ان کو ذیب کیسے دیتا ہے پھر ان کے دوستوں نے ان کو مجبور کیا مگر ان کو تو ناک لکھنے سے کوئی انسی نہیں تھا غزل لکھتے تھے عورت کے حسن جمال کو بیان کرنے میں بڑی مہارت تھی انہوں نے ارادہ کر لیا ناک لکھنے کا روز ناک لکھنے بیٹھتے اور بے اختیار غزل لکھ بیٹھتے ناک لکھنے شروع کرتے اور غزل لکھ لکھتے پھر لکھے ہوئے کو کاتھتے لکھتے کاتھتے لکھتے کاتھتے کئی دن گزر گئے ایک عذیت تھی ذہنی کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھنے کی سعادت ملے سمجھتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مصرہ بن گیا اور پھر تو جیسے راستہ ہی کھل جاتا ہے ایسی بارش ہوئی مضمون کی کہ انہوں نے ایک مجلس میں ناک لکھ ڈالی اور ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور ناک پڑھوں گا پھر انہوں نے سوچا کہ عوام الناس بپھرے ہوئے ہیں کہ کیسے کوئی ایک شرابی کو ناک پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے اگر جگر صاحب نے ناک پڑھی تو ہم ان کی پٹائی کریں گے تو ہنگامہ کھڑے ہونے کا ڈھر تھا تو منتظمین نے کہا کہ آپ مشاعرے سے چند دن پہلے ہی آ جائیں عجمیر شریف یہ تین دن پہلے مشاعرے سے عجمیر شریف پہنچ گئے لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگ توقع کرتے تھے کہ جی مشاعرے کے دن آئیں گے یہ وہاں بیٹھے ہیں عجمیر شریف میں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں شہر میں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ہم ایک شرابی کو نبی علیہ السلام کی شان میں شیر ناک کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے اگر اس نے ناک پڑھی تو ہم اس کو ذلیل کریں گے رسوا کریں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے اب منتظمین بھی پریشان تھے خیر جب مشاعرے کا دن آیا تو جگر صاحب کو انہوں نے بڑے حفاظت کے ساتھ مشاعرے کی جگہ تک پہنچا دیا اور چھپا کے بٹھا دیا اب شاعر آئے اور انہوں نے آکے اپنی اپنی ناتیں پڑھنی شروع کر دیں جب محسل اروج میں چھینہ اس وقت جو سٹیش ایک کی تھا اس نے اعلان کیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آتے ہیں اب یہ نام سن کے ایک ہنگامہ ایک چور برپا ہو گیا مجمع نے کہنا شروع کر دیا نہیں ہم ان کی نات نہیں سنیں گے یہ شرابی ہے کبابی ہے ہر کے اجازت نہیں دے سکتے یہ گستاخی ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے خیر جگر مراد آبادی نے بڑے تحمل کے ساتھ سٹیج پہ آکے سب ہنگامے کو دیکھا اور پھر اتنی بات کہی کہ محترم سامعین آپ مجھے ہوتنگ کر رہے ہیں یا اس نات کو ہوتنگ کر رہے ہیں جو میں سنانے کے لئے آج آپ کی سننے آیا ہے تو مجمع خاموش ہو گیا جب مجمع ایک منٹ کے لئے خاموش ہو گیا تو انہوں نے اپنی شعر کا پہلا مصرہ پڑھا ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ اب الفاظ ایسے تھے کہ مجمع کے لوگوں کو جیسے سام سن گیا وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سنیں آخر ایک سرابی نے آکر سلطان یہ بارے میں کیا کہا تو جب مجمع خاموش ہو گیا تو جیگر مراد آبادی نے روٹے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں اشار پڑھے ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ اس طرح کے ہر ساتھ ہوں مسروف عبادت دیکھوں میں اندرے دولت سلطان مدینہ ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ کونین کا غم یادِ خدا اور شفاعت دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ ظاہر میں غریب الغرابہ پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا ستوت سلطان مدینہ اس امتِ آسی کے نمون فیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کافی ہے بس ایک نسبتِ سلطان مدینہ کافی ہے بس ایک نسبتِ سلطان مدینہ اب جب یہ انہوں نے نات پڑھی تو مجمع تو حیران تھا کہ اللہ نے ایک شرابی کے دبان سے کیسی عجیب باتیں کہہ رہا دی یہ باتیں تو کوئی عاشق صادق ہی کہہ سکتا ہے نا کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کافی ہے بس ایک نسبتِ سلطان مدینہ خیرت جگر مراد آبادی بھی سوچتے اور باقی شعراء بھی سوچتے مشاعرے کے بعد جگر مراد آبادی کی ملقات ہوئی حضرت مجدوب رحمت اللہ علیہ سے حضرت مجدوب رحمت اللہ علیہ دھمانے میں گریڈ ٢٩ی ٹو کے آفیسر تھے سیکٹری لیول کے ڈائریکٹر لیول کے آفیسر تھے مگر داڑی تھی سادہ لباس پہنتے تھے اور مولوی ٹائپ بندے تھے تو جگر مراد آبادی دیکھا تو انہوں نے پوچھا مجدوب تم تو مستر تھے تمہاری تر کیسے میں سو گئی مجدوب تم تو مستر تھے انگریزی تعلیم جوافتہ تھے تم تو مستر تھے تمہاری تر کیسے میں سو گئی تو حضرت مجدوب رحمت نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کی صحبت سے میری تر میں سو گئی تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میری بھی ملقات ہو سکتی ہے ان کا ہاں میں ان سے اجازت لکے ملقات کروا سکتا ہوں جگر مراد آبادی نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ کہ میں آؤں گا تو چونکہ پینہ میری عادت بن چکی ہے اب اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تو میں وہاں بھی جا کر پیوں گا یہ شرط ہے میری جناتی خواجہ مجھو رحمت نے حضرت اکبستانی رحمت نے سے پوچھا کہ حضرت ایک شاعر ہے شرابی ہے مگر آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے شرط یہ لگاتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں وہاں بھی پیوں گا رات کو پیے بغیر میرا گزارہ نہیں ہوتا حضرت ثانی رحمت نے فرمایا ہاں وہ آئیں ہم ان کو خانقہ میں نہیں ٹھہرائیں گے کیونکہ خانقہ تو پبلک پلیس ہے پبلک پلیس پر ایسا گناہ نہیں کر سکتے میں ان کو اپنا گھر ٹھہراؤں گا گھر میں تو کافر بھی مہمان رہ سکتے اور کافر اپنا کفر کرے یہ اس کا معاملہ ہے اگر گھر میں رہ کر وہ شراب پییں گے تو شرن ہمارے اوپر ووال نہیں آئے گا چنانچہ مجھو رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے جگر مراد آبادی کو حضرت اکبستانی رحمت اللہ علیہ کی شعبت میں جانا نصیب ہوگا اب حضرت کے چہرے کا دیدار کیا تو دل نے ملامت کی کہ جگر کب تک تم اس شراب کو پیتے رہو گے کہتے ہیں چھتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی ایسی عادت ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے مگر جگر مراد آبادی نے اس وقت حضرت کے سامنے دو ارادے کیے حضرت ایک تو آج میں اپنے چہرے پر داڑی سجانے کا ارادہ کرتا ہوں آج کے بعد شیو نہیں کروں گا اور دوسرا ارادہ کہ آج کے بعد میں شراب نہیں کیوں گا بن کہے اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ نے توبہ کی توفیق اطاف فرما دی چنانچہ حضرت خانہ نے دعا دی اور جگر مراد آبادی نے داڑی بھی رکھ لی اور شراب بھی چھوڑ دی شروع میں چند دن تو طبیعت بڑی خراب رہی ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں شراب چھوڑنی تھی تو ٹیپر آف کرتے تھوڑی تھوڑی گھٹاتے کہنے لگے نہیں جب میں نے چھوڑنی تھی تو میں نے چھوڑ دی اب زیادہ سے زیادہ موت ہی آ جائے گی اور کیا میں اس کے لیے تیار ہوں اللہ نے کیا کہ کچھ حر سے بادثیت بھی بھال ہو گئی شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی اور چہہے سے داڑی سجنے کی وجہ سے چہرہ نورانی بھی بن گیا اب لوگ جگر مراد آبادی کو دیکھنے کے لیے آتے دور دور سے آتے اور جگر مراد آبادی کو دیکھ کے آئیں تو جگر مراد آبادی کو پتا چل گیا کہ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو جگر مراد آبادی نے اپنے بارے میں خود شیر کہا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے پھر تو اللہ نے ایسی قبولیت دی اور انہوں نے اچھا کلام کہنا شروع کیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے ایک دن کسی شائر نے پوچھا کہ جگر آپ تو مقبول ہو گئے ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت ہے آخر آپ کو یہ محبوبیت کیسے ملی تو شائر بات کا جواب شیر میں دیا کرتے ہیں تو جگر مراد آبادی نے شیر جواب دیا میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پچھا گئے میں زمانے پچھا گیا میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پچھا گئے میں زمانے پچھا گیا جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر اللہ پورے عالم قبولیت عطا فرما دیتے ہیں کاش کوئی ایسا قبولیت کا لب ہماری زندگی میں بھی آ جائے کہ ہم بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی انعیت کی نظر پڑ جائے رحمت کی نظر پڑ جائے اب یہ جو جز کی علامات ہیں کچھ وہ کون سی ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں کھینچنے ہیں تو اس کی پہلی علامت کہ اس بندے کا عبادت میں دل لگتا ہے خود بخود دل لگتا ہے نماز کو دل چاہتا ہے تلاوت کو دل چاہتا ہے وہ بندہ عبادت سے چھکتا ہے نہیں ہے تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی ہم نشی ہوتی بس ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اکیلہ ہوں اپنے رب کو یاد دل اور کوئی مجھے ملنے والا نہ ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو چنانچہ ایسی دنیا کے مشغلوں میں بھی ہر وقت اللہ کی طب متوجہ رہتا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باقودہ رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے ہوتے لوگوں میں ہیں لیکن ان کو خلوت در انجمن نصیب ہوتی ہے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر دل مجلس سے کٹا ہوا ہوتا ہے دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی یہ خلوت در انجمن کی سعادت نصیب فرما دے اور ہر وقت اللہ کی یاد دل میں جمع ہوتی ہے وہ اللہ کو بھولانا چاہے تو بھولا نہیں سکتا بھولنا چاہے تو بھولا نہیں سکتا کسی شاعر نے شیر لکھا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز یہ بات بھول جاتا ہوں روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز یہ بات بھول جاتا ہوں ایسی اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے عبداللہ استخری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علامہ عبداللہ شیرانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی یاد اتنی تھی ان کے دل میں بلکہ نہیں مکتوبات میں امام ربانی مجدل احسانی رحمت اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی فنائیت کا وقت ذرا لمبا ہو جاتا ہے ایک سال ان کے اوپر فنائیت کی کیسیت رہتی ہے اس میں انسان کی روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر بدن تھک جاتا ہے ہر وقت یاد خدا ہر وقت یاد خدا نہ کھانے کو دل کرتے ہیں نہ پینے کو نہ آرام کرنے کو نیند نہیں آتی تو پھر بدن کیا کرے بدن کے تو الگ تقاضے ہیں تو ان کے اوپر یہ فنائیت کا وقت ذرا لمبا ہو گیا تو پھر اتنے تھک گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے اے اللہ اب مجھے تھوڑی دیر آرام مل جائے میرے بدن کو تھوڑا ریسٹ مل جائے اب ریسٹ کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم شکار کے نکلتے ہیں شکار کے لیے جائیں گے تو مطروف ہو جائیں گے تو تھوڑا ذکر سے توجہ ہٹ جائے گی سارا دن شکار میں گئے مگر یاد سیترا رہی پھر رات کو آئے اور نیند نہیں آ رہی تھی تو رات کو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے خافل کر دے کتنی اللہ کی یاد دل میں ہوگی یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے خافل کر دے غافل ہونا چاہتے ہیں اب غفلت ہی نہیں ہوتی جو مجذوب ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر دوسری علامت کہ جس کے جلد کی کیفیت ہوتی ہے اس کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کی ملے اوپر رحمت کی نظر ہے وہ اگر فیصلہ کرے کہ آج میں تحجد نہیں پڑھنی تو پڑے بغیر رہ نہیں سکتا تھکا ہوا ہوں میں آج نہیں اٹھوں گا تحجد پڑھ کے سو جاتا ہوں تحجد کے وقت اتنا مشکل ہے مگر پھر بھی تحجد کے وقت آنکھ کھلے گی اور پھر اللہ تحجد کی توفیق عطا فرما دیں گے اللہ اس کو معاملات چھوڑنے کا موقع نہیں دیتے جذب اس کو کھینچ رہا ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار اٹھا دوں خانے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط پر یاد رہے اب تو رہے بست آدم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک تیسری علامت جس پر جذب کی کیفیت ہوتی ہے اس کے لئے مصیبت میں سبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت میں میرے اللہ نے میرے اوپر بھیجیا ہے اور محبوب کی طرف سے جو بھی ملے محبوب اس کو سعادر سمجھتے اپنے لئے تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارے غم کی عمر بڑھا دی تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو اللہ سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی محبت پہ اللہ کو ناز ہوتا ہے اللہ فرشتوں کی محبت میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹھ کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے کتنا محبت کرنے والا کتنا پیار کرنے والا بندہ ہے تو پھر مصیبت مصیبت نہیں رہتی اعلام بھی انعام نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے علاقائی جبان میں ایک شاعر کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چل لے ڈاوا اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں اپنے سکھوں کو چولے میں ڈالنے کے لئے تیار ہوں یہ شونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چل لے ڈاوا عزیز کیفیت ہوتی ہے محبت کی اس وقت عاشق کی اس وقت اور ایک علامت یہ کہ اس کی سب سے اہم جو مطلوب ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے ہر حال میں اس کو ایک ہی چیز چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے نہ تو حجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا چنانتے ہیں اللہ والوں پر عجیب و غریب مقامات آئے لمحات آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کے اتنے مقبول بندے ایک شہر میں رہتے تھے تو وہاں کسی محردس سے کوئی علمی اختلاف ہو گیا ایک لفظ کے اوپر تو انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بات کر دی تو امام بخاری رحمت نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے واپس بخارہ چلا جاتا ہوں اس شہر میں امام بخاری کے اتنے محبت کرنے والے تھے کہ جب گئے تھے تو آٹھ ہزار گھوڑوں پر لوگوں نے سوار ہو کر ان کا استقبال کیا تھا آپ بتائیں آٹھ ہزار گھوڑے کتنے ہوتے ہیں یعنی آٹھ ہزار کاروں پر شہر سے باہر نکل کے امام بخاری کا استقبال کیا تھا ہزاروں لوگ تھے پیدل اور امام بخاری کو لے کے وہ شہر میں آئے تھے اور امام بخاری نے وہاں رہنا چرو کیا بڑے شاگر تھے امام مسلم رحمت اللہ بھی تھے اور بھی تھے وہاں پر جو امام بخاری کے شاگر تھے مگر ایک علمی اختلاف کی وجہ سے وہاں کی فیضہ خراب ہو گئی تو امام بخاری رحمت اللہ نے سوچا کہ میں اب یہاں سے شہر چھوڑ کے واپس بخارہ چلا جاتا ہوں جب بخارہ جانے کا ارادہ کیا تو امام بخاری کو چھوڑنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے رات کو نکلنے کا فیصلہ کیا کہ لوگ مجھے دیکھے بھی نہ رات کے اندھیرے میں اس شہر سے نکل رہے ہیں اور دو شک ساتھ ہیں ایک امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور ایک اور سکھ تو امام بخاری رحمت اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا استاد ہوں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری بجائے اپنے اس استاد کے پاس واپس چلے جاؤ میرے ساتھ سے جاؤ اپنے دو شاہرنوں کو بھی واپس بھیجیا اور تنہ تنہا اکیلے شہر سے نکلیں دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی دل کہتے ہیں نا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کھوچے سے ہم نکلیں ایک وقت تھا کہ اتنی عزت سے استقبال ہوا تھا اور آج شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک بندہ مجھے علیدہ کہنے والا نہیں مگر اس غم کو برداشت کیا اور آکر اپنے شہر بخارہ میں رہنے لگے اب بخارہ کا گورنر تھا خالد اس کا نام تھا اس کے دو بیٹے تھے اس نے اپنے دو بیٹوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ کہا کہ میرے بیٹوں کو الگ وقت میں پڑھائیں امام صاحب نے کہا نہیں علم کی ناقدری ہے میں جیسے طلباء کو درس دیتا ہوں یہ بھی عام طلباء کے اندر آکر بیٹھیں گے اور وہیں پڑھیں گے تو میں پڑھا دوں گا اس نے کہا نہیں یہ دولہ کے بیٹے ہیں مجھے الگ وقت چاہیے امام بخاریہ نے فرمایا نہیں میں علم کی ناقدری نہیں کر سکتا میں دنیا داروں کی خاطر کیوں علم کا احترام چھوڑ دوں میں اپنے طریقے پر پڑھاؤں گا آپ کے بچوں کو عام مجمع میں بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا وہ غصے میں آ گیا شہر میرا گورنر میں اور یہ ایک عالم مولوی ہو کے میرے بچوں کو پڑھانے سے انکار کرتا ہے اس نے شہر سے نکلنے کا آرڈر کر دیا کہ اگر آپ ایک دو دن تک شہر سے نہ نکلے تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اب زمین تنگ ہو گئے جس شہر میں تھے وہاں سے بھی آپ سمجھیں کہ تنہ تنہا آئے تھے اور اپنے شہر میں گورنر رہنے نہیں دیتا تو سوچا کہ میں سمرکند چلا جاتا ہوں وہ بھی مسلمانوں کا بڑا شہر ہے تو وہاں جا کے زندگی گزارے گا تو امام بخاری کا مثل ہے اکیلے بخارہ سے سمرکند جانے لگے ابھی راستے میں تھے کہ سمرکند کے علباء نے مشرع کر کے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ متنازے بن گیا ہے ہم اس کو سمرکند میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے چنانچہ ان کا رکہ بردار بندہ پہنچ گیا کہ جی آپ سمرکند داخل نہیں ہو سکتے یہ ہے نجائے ماندن نفائے رفتن بخارہ چھوڑ کے آ گئے تھے سمرکند داخل نہیں ہو سکتے تھے جب رکہ ملا اور علماء نے کہا کہ جی آپ ہمارے شہر میں نہیں آ سکتے اب جگہ نہیں ملنے تھی جاؤں تو کہاں جاؤں یہ وقت سے جب امام بخاری رحمتہ نے دعا مانگی کہ ربی انی داقت علی الارض بما رہبت فقبجنی اے اللہ زمین پھری فراقی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے اے اللہ میری نوم کو قبل کر لیئے اللہ کے کتنے مقبول بندے ہیں معبود اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے قبولیت ہیں ان کی بخاری شریف کے بارے میں کہا گیا اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح طریق کتاب اتنی عظمت والے شان والے محدش لیکن دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تو خالہ کا گھر قریب تھا پھر وہاں چلے گئے اور پھر رمضان مبارک کی ایک رات میں جمعہ کے دن بلاخر خالہ کے گھر ان کی وفات ہو گئی اور وہی پر امام بخاری مدفون ہے ایک محدش کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں نے پوچھا اے اللہ تعبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسمعیل البخاری کے انتظار کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی میں نے وہ تاریخ وہ وقت لکھ کے رکھ لیا تھوڑے دنوں کے بعد جب امام بخاری کی وفات کی اطلاع ملی وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نوٹ کھول کر دیکھے تو جس وقت وفات ہوئی تھی اسی وقت میں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام امام بخاری کا انتظار فرما رہے تھے اللہ کے معبود کے ہاں اتنے قبولیت ہے اور ظاہری آراد دیکھو کوئی اپنے شہر میں رہنے نہیں دیتا کوئی ساتھ دینے والا نہیں یہی صورتحال اور مہتقابرین کے ساتھ ہی آپ نے کل اشار سنے تھے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے جو انہوں نے زندگی کے آخری لمحات میں اشار کہتے تھے نبی اکرم شفیع آدم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں غلام لے لو کیا عجیب اشار لکھے ہیں دل کی کیفیت کیا ہوگی شکستہ کشتی ہے تیز دھارہ نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو خیر الانام لے لو یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آج آکا تمام اپنے غلام لے لو یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دل سناؤں ان کو محال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفی اعظم دکھے دلوں کا پیام لے تو ایسے حالات بھی آتے ہیں محمد کے راستے لئے مگر یہ اللہ والے ان تمام غموں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ سے پھر بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے یہ اعلام نہیں یہ انعان ہے میرے لئے کہتے ہیں ذرب الحبیب لذیبن کہ محبوب کا جو تھپڑ ہوتا ہے نا وہ بھی کشمش کی طرح پسندیدہ ہوتا ہے کہ محبوب نے تھپڑ لگایا ہے تو جذب کی یہ چند علامات ہیں جس کسی پر یہ کیفیت ہو وہ دیکھے کہ واقعی میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج کی اس محفل میں ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہم پر رحمت کی نظر فرما دے اکثر دوستوں کو دیکھے ان پر غم پریشانی آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں یاد رکھئے اس عشق کے میدان میں مایوس نہیں ہونا پڑتا کسی شاعر نے بڑے اچھے اشار لکھے ہیں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو سہر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا صویرہ ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینیں ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجی نہیں تھکتا سفر تے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا خدا حاضر ہے ناظر بھی وہ تو ساتھ ہے ہر جگہ پر بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مسیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانکے دیکھو تمہارے آنس کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آنس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مٹنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا تمہارے دل کی تیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا تمنا کا دیا آسف کبھی بجھنے نہیں دے گا کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ اُبلتی ہے کہیں یونس کے ہنٹوں پر اگر فریاض اُستی ہے کسی بنجر جزیرے پر قدو کی بیل اُبتی ہے جو سایا بھی ہے پانی بھی علاجِ لا توانی بھی کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا جب اُس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے کہیں دھاتا ہوا سورج یکا یک کانپ جاتا ہے ہوا اُسری اَلہرہ کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے جہاں دھرتی ترستی ہے وہی رحمت برستی ہے ترستے ریخزاروں پر عبر بہکے ہی رہتا ہے نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے کرم ہو کے ہی رہتا ہے اُبیدوں کا چمکتا دن عمر ہو کے ہی رہتا ہے دعائیں پوری ہوتی ہیں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اِس محبت کے راستے میں اگر کبھی غم آئے مسئیبت آئے پریشانی آئے اُمیدیں اللہ سے لگائے رکھئے اور اللہ کے در سے مانگے رکھئے اور کبھی مایوس نہ ہونا اِس لیے کہ اللہ رب العزت رحمت فرماتے ہیں بالآخر اپنی محبت میں قدم اٹھانے والے کی کشتی کو کنارے لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کس مجلس میں ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ کرے کہ وہ قبولیت کا لمحہ آج ہمارے لئے بھی آ جائے اللہ ہمیں اپنے لئے فالص کر لے ہمارے دل کو اپنا مسکن بنا لے اللہ ہمارے دل میں آ جائے اللہ ہمارے دل میں سمع جائے اللہ ہمارے دل میں چھا جائے اے مالا آج ہم اپنے دل آپ کے حوالے کرتے ہیں اس دل کو قبول کر لیجئے یہ اس قابل تو نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مگر اللہ اس کو منور دی تو آپ ہی نے کرنا ہے آپ کی رحمت کی ایک نظر اس کے لئے کافی ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجئے آپ تو شرابیوں کو اپنا بنا لیتے ہیں آپ تو اے اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بلا لیتے ہیں آپ تو بڑے بڑے ڈاکوں کو اپنا بنا لیتے ہیں میری مولا اگر آپ شرابانے سے بندوں کو اٹھا کر اپنا دیدار دے دیتے ہیں اپنی محبت دے دیتے ہیں اے اللہ آج یہ بندے آپ کے گھر کے اندر آئے رہتے ہیں اے اللہ ان کے گھر آنے کی ریایت کر لیجئے ان کو گھر آنا قبول کر لیجئے اور اس کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیجئے خزیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ بڑے ڈاکوں تھے ان کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے اللہ نے توبہ کی توفیق اطاف فرمائی اور ان کو اولیاء کا سردار بھرا دیا عجیب بات سنیے سینا عمر علیہ اللہ تعالیٰ نہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے بلکہ ننگی طلبار لے کے نکلے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں اب ایسا بندہ جو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل رہا ہے اور میرے مالک کی نظر ان کے اوپر رحمت کی پڑھ جاتی ہے اللہ اس عمر کو ایمان کی دولت ستا فرما دیتے ہیں تو جب اے اللہ آپ ایسے لوگوں کو بھی ایمان کی دولت ستا فرما دیتے ہیں ہم تو طلبگار بن کے یہاں آئے رہے ہیں اے اللہ ہم نے بنی اسرائیل کے عزبندے کا واقعہ سنائے جو سو منوں کا قاتل تھا توبہ کی نیت سے ایک نیکوں کی بستی کی طرح چل پڑا تھا راستے میں موت آگئی تھی اب اس کی روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آئے تھے توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے جہنم کے فرشتے آئے تھے سو منوں کا قاتل ہے آپس میں نے ندا ہوا معاملہ اللہ کے حدود پیش ہوا اللہ نے فیصلہ کیا تم فاصلے کی پیمائش کرو یہ اپنے گھر کے قریب ہے یا جس بستی میں جانا چاہتا تھا اس بستی کے قریب ہے محدثین نے لکھا اس کو دلکل دونوں بستیوں کے جو درمیان میں جگہ تھی آدھی جگہ نس کی جگہ تھی وہاں پہ موت آئی تھی اور گرتے گرتے اس کی لاش اگلی بستی کی طرف گری تھی کیونکہ تھوڑی تھی لاش اگلی بستی کی طرف گری تھی اللہ نے اس پر سو منوں کے قتل کو معاف کر دیا تھا اللہ اگر بنی سرائیل کے ایک بندے کو سو منوں کا قتل آپ معاف فرما لیتے ہیں کہ وہ اگلی بستی کے قریب اس کی لاش گری تھی اللہ ہم تو ایک نیکوں کی بستی میں آج آئے بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ ہم نے اترے بھی جنا کیے ہیں آج سکی توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے جنہوں کو معاف کر دیجئے اور جنگی کو بدل دیجئے اور اللہ ہمیں اس جگہ سے پاک ساتھ کر کے واپس بٹا دیجئے میرے مالک آپ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تما قرد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ ہمارے جنگی ہوگا ہے اللہ ہمارے جنگی ہوگا ہے کبھی اورکم سکیتے ہیں جنگی ہوگا ہے بہنک کبھی اورکم جنگی ہوگا ہے ہمارے علاقے میں اللہ والے گدرے ہیں ان کے اشار بڑے عجیب ہیں ان کا ایک شیر بہت عجیب ہے رحمت دا دریاء الہی ہر دم وقت دا تیرا اے اللہ تیری رحمت کا دریاء ہر وقت بہر آئے یہ ایک کترہ بخشیں میں کچھ نہیں جانا تیرا اے اللہ اگر اس دریاء میں سے ایک رحمت کا کترہ آپ مجھے بخشیں تو آپ کے دریاء میں تو کوئی کم ہی نہیں آئے رحمت کا ایک کترہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے اور اگلا شیر بڑا غضب کا شیر ہے فرماتے ہیں ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں نہیں آتھا تیرا اے اللہ ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں اللہ میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں اور اے اللہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں تیرا ہوں ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں نہیں آتھا تیرا تے تیرا کچھ نہیں جانا اور اللہ آپ کچھ بھی نہیں بگڑنا اگر آپ ایک دفعہ کہہ دے کہ ہاں تم میرے ہو ہم تو ساری ہندگی کہتے رہے ہیں ہم تیرے ہیں اے اللہ آج کس مجلس میں آپ ایک لمحہ یہ کہہ دی دیئے ہاں میرے بندوں تم میرے ہو اللہ آپ کہہ دیں گے ہماری قسمت سمر جائے گی بخت ملند ہو جائیں گے اللہ آج مہربانی فرما کے اتنا کہہ دی دیئے ہاں میرے بندوں تم میرے ہو میں نے تمہیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیا دعا سے پہلے ہم توبہ کی کلمات پڑھیں گے دل نے سب گناہوں سے سکی توبہ کی نیت کر لیجئے یہ کلمات سکے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم آخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث محمد الرحمن الرحیم ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو جکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو باقیدی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل سو مرتبہ اس کے پار سب و شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ دورشریف سب و شام پڑھنا تیسرا قرآن مجید کی تلاوات روزانہ کرنا ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا مشکلوں تو آدھا پارہ سہی چوتھا عمل چلتے پھرتے لیٹے بیٹے ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنا اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی اور پانچوں عمل مراقبہ کرنا مراقبہ کا عمل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے نہیں پڑھنا دل پڑھا ہے اور میں سن رہا ہوں اس لئے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں اللہ کی شان کے شروع میں تو محسوس نہیں ہوتا مگر کچھ جنوں کے بعد ایک ہی دراکھ شروع ہو جاتا ہے جیسے واقعی دل سے آواز آ رہی ہے اور بندہ اس کو سن رہا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں اب دعا سے پہلے تھوڑی در کے لئے مراقبہ کر لیجئے اپنا سر جھتا لیجئے ظاہر کی آنسے بند کر لیجئے اور مند کی آنکھیں کھول لیجئے دلوں میں یاد کرتے ہیں سر جھتا لیجئے بجل دے بجل دے تیری دنیا دن بجل دے خدا یا فرما دن بجل دے جناہ گالی کب تک عمر کا کون بجل دے تیرا رستا دن بجل دے خلومِ نام تیرا دھڑے کنوں میں ملا آ جائے مولا دن بجل دے تدا ہو جاؤں اتنی آردو ہے تو چتنی ہے تمنہ دل بدل دے میری پریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے ہوا او حیرت والا دل بدل دے میرا مطلب میں توبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فرما دل بدل دے جاؤں اتنی آرد موسیقی 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 اللہ ایک نگارِ قلم فرما دیئے اللہ ہماری زیرتیاں پر لگائیں گی اللہ جیسا آپ کو چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے اللہ ہمارے لیے کو ویسا پجنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے نیک بنا دینا آسان ہے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ لفظ و شیطان کے حملوں سے ہماری اقاضت کرنا اللہ جیسا آپ نے آسان کو زمین پر گرنے سے روح دیا اللہ شیطان کو ہمیں پر مسلط ہونے سے روح دیجئے اللہ آپ کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہ میں اپنے دروازے بل کر لیے اللہ آپ کا دروازہ تک بھی بھلا ہے اللہ کا حمل فرما دیجئے اللہ ہمیں قسم اچھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا پر بردگاہ نہیں کوئی دوسرا داتا نہیں اللہ آپ کا در ہمیں آپ کے حمل میں دکھلایا یہ بھی بزنا دیا کہ اس طرح کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ اپنے در سے خانی ہاتھ نہ لگا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمی نا ہے اپنے گناہوں پر اقرارت کر رہے ہیں اللہ تمہیں